السلام علیکم سکون کا راستہ توبہ اللہ سے دوستی کا راستہ اللہ کے پیاروں میں سب سے پیارا وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ایسے کریم آقا کو ناراض کیا جو زمین آسمانوں کا بادشاہ ہے گناہ کے بعد ندابت کا پیدا ہو جانا یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے کلام اللہ میں ارشاد الہی ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں آتھ مجھ سے میرے فلان روٹھے ہوئے بندے نے صلی اللہ تعالیٰ توبہ کر لی جو کوئی بندہ گناہ کے بعد کہتا ہے اللہ ہم مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے گویا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے پس میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد گنے گار بندے کی توبہ پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسافر حال مسافر ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں شیطان کہتا ہے بڑھاپے میں دیندار بن جائیں گے لیکن یاد رکھیں موت کا کوئی وقت مطعی نہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد اکل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور توبہ میں دیر نہ کرے جب بھی شیطان اللہ کی نام فرمانی کرا دے تو رو رو کر اللہ کو منالو کیونکہ یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ